بسم اللہ خانی کے دل استاذ نے پڑھایا علیف آپ نے پڑھا علیف استاذ نے کہا بے آپ نے پڑھا بے استاذ نے کہا آپ نے پڑھا تھے یہاں تک کہ لام علیف پر پہنچے عالی حضرت روک گئے استاذ نے کہا کیوں آپ نے کہا علیف بھی پڑھ لیے لام بھی پڑھ لیے یا دمارہ لام علیف کیوں استاذ سمجھ گئے یہ آمد رضا نہیں فیوچر کا مجددی ہے چار سال کی عمر میں قرآن مقدس ناظرہ کمپلیٹ چھ سال کی عمر میں عربی میں اسپیکنگ ہی اسپیکنگ عربی لنگویج ویڈاوٹ ہز اگنیشن اور وہ بھی ایری غیری آدمی سے ایری عرب کے آدمی سے اسی چھ سال کی عمر میں پتا کہ آپ بغداد کدھر ہے جب پتا چاہا کہ بغداد ادھر ہے تو اس کے بعد قیام انتقال تک تادم حیات کا بھی بغداد کی طرف قدم پھیلا کرنیس ہوئے آج سال کے عمر میں امام احمد رضا پہنچتے ہیں ایک کتاب لکھتے ہیں کتاب کا نام ہے ہدایت النا اس کی شرع لکھتے ہیں ہدایت النا ہوئی کیا it is عربی گرامر اس میں یہ بتایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدلہ پہ دال دال پہ پیش کیوں اس لئے کہ یہ مقتدہ ہے رب العالمین للہ میں لامر کرمہ جلالہ کے بعد آخری ہے اس کے نیچے زیر کیوں اس لئے کہ لامر پھیجار ہے رب العالمین میں آیت النا ہو کے اندر ہے اور اس کی شرع امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی آٹھ سال کے عمر میں لکھتے ہیں دس سال کے عمر میں امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی مسلم السبوت کی شرع لکھتے ہیں تیرہ سال دس ماہ پاچ دن کی عمر میں تمام علومِ مروب وجہ سے فارغ ہو جاتے اے رضا چوت پر بیٹھ کر سننے والے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں مسلکِ آلہ حضرت کی چھدر چھایا میں زندگی گزارنے والوں تیرہ سال دس ماہ پاچ دن کی عمر میں فارغ ہوتے ہیں اور فارغ ہونے کے چشت پار آپ کو مسلکِ افتہ پر بیٹھا دیا گیا تھا اس کے بعد اسے آپ فتوہ دینا شروع کر دیتے ہیں ذرا عمر تو دیکھیں تیرہ سال دس ماہ پاچ دن کے بعد انسان کتنے سبجیکٹ پڑھتا ہے میں نے اشرفیہ کا جائزہ لیا دارول علم غریب نواز کا جائزہ لیا امجدیہ کا جائزہ لیا جامیاتو غزا کا جائزہ لیا دارول علم غوثِ آزم پوربندر گجرات کا جائزہ لیا دارول علم نوری اندور کا جائزہ لیا غریب نواز غوثیہ کا جائزہ لیا ہندوستان کے جتنے بڑے مدارش ہے ہاں وہ چمدر شاہی ہو ہاں وہ رونائی ہو ہاں وہ اشرفیہ مبارکور ہو ہاں وہ امجدیہ ہو زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیٹھ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اس سے زیادہ سبجہ کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے مگر تیرہ سال دس ماہ بعد دن کے عمر میں مدرسہ سے باہر نکلنے والی زادہ گرامی امام احمد رضا خواب بازلے پر علوی کی چاہیے تو یہ تھا کہ جتنی کتابیں پڑھے ہیں انہی کتابوں میں گرتگو کرنا تھا انہی کتابوں کو پڑھانا تھا انہی کتابوں کو فتوہ دینا تھا مگر کمال کی بات یہ ہے لوگارزم کبھی پڑھا نہیں اس میں کتاب لکھ رہے ہیں افلاقی یاد کبھی پڑھا نہیں اس میں کتاب لکھ رہے ہیں جو غرافیا کبھی پڑھا نہیں اس میں کتاب لکھ رہے ہیں علمی ٹپ کبھی پڑھا نہیں اس میں کتاب لکھ رہے ہیں بیولوجی کبھی پڑھا نہیں اس میں کتاب لکھ رہے ہیں نفسی یاد کبھی پڑھا نہیں اس میں کتاب لکھ رہے ہیں معاشی یاد کبھی پڑھا نہیں اس میں کتاب لکھ رہے ہیں سیاسی یاد کبھی پڑھا نہیں اس میں کتاب لکھ رہے ہیں اے رضا تیرہ سال دس ماہ پاس دن جو عمر میں جاہیے تو یہ تھا کہ چند سال پورس میں چلنے والی کتابوں میں کلام کرنا تھا مگر دنیا کے اندر جتنے بنون پائے جاتے ہیں جس کے ہندوستان میں ضرورت پڑی اور اسلام پر جس کے ذریعے اٹیک کیا جا رہا تھا امام احمد رضا اتفال میں جب کلام اٹھاتے ہیں تو دریاں بہا دیتے ہیں ہم نے کوشٹن کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا تو جوال یہ ملا کہ جب اللہ تعالیٰ پھراون کی طاقت کو کچل لا تھا تو موسیٰ کو پیدا فرمایا تھا نموت کی طاقت کو کچل لا تھا تو ابراحیم کو پیدا فرمایا ریسا کے زمانے میں صاحب کی طاقت کو کچل لا تھا تو ایساSil Keller کو چلوا گر کیا ابو جہل کی طمعہی کو کچل لا تھا تو نبی آخر زمعہ کو جلوا گر کیا اور نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جتنے نبی آئے تھے دور کے جتنے سوالات تھے ان سمجھے جواب دینے کے لیے آئے تھے خواہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی جواب دلواتا تھا اللہ تبارک و تعالی گائیڈن کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی تیچر رہا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی محلیم رہا کرتا تھا بات سمجھ میں آگئی اب نبی نہیں آئیں گے نائیب نبی آئیں گے مجدد آئیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اندوستان کی سرزمین پر اسلام پہ ہونے والے جتنے حملے تھے ان تمام سوالوں کا جواب بناتا